بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ جی تھانکیو برمچ آج نائنٹی شارعہ قادیزم کے اوپر چائنہ سے متعدد جو انویسمنٹ گروپس ہیں وہ یہاں پر تشریف لیں اور پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ انٹریڈ نے ان کو یہاں پر ایک بریفنگ دی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو چائنہ سے مختلف گروپس یہاں پر انویسمنٹ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے ہیں یہ ایک دن پہلے پرائم منسٹر پاکستان سے اسلامباد کے اندر ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے پاکستان کے اوپر پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے حوالے سے اپنے مختلف پروجیکٹ کے بارے میں بریف کیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کی جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے حوالے سے جو پوشتے ہیں وہ الحمدللہ آپ رنگ لا رہی ہیں اور لاہور کے اندر چار سو اکڑ پر مشتمل لاہور قصور روڈ کے اوپر فروزپو روڈ کے اوپر پانچ سو ملین ڈالر کی ایک انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر آنے والے وقت کے اندر یہ دو سال کا ایک پروجیکٹ ہے زمین وہاں پر چائنیز انویسٹر نے آلڈی اپنی لے لی ہے اور چائنہ ریلوے ٹوینٹی وہاں پر اپنی جو ہے وہ اس کی ڈیولمنٹ شروع کر رہا ہے سو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی جو ایکسپورٹ ہے آہ وہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے چار سو ملین ڈالر کی وہ پاکستان سے باہر کے ممالک میں شروع ہو جائے گی اور میں یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ وہ تمام چیزیں جو گارمنٹ کے حوالے سے چاہے وہ زیپ ہے چاہے بٹن ہے کوئی چیز بھی باہر سے امپورٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہاں پر تمام چیزیں بنائی جائے گی لوکل انڈسٹری کے دور پر اور پھر اس کو پرموٹ کرتے ہوئے جو بھی چیزیں بنے گی ان کے باہر کے ملکوں کے اندر اس گارمنٹ کو ایکسپورٹ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آہ جو انویسمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور یہ ایک اعتماد کا پنجاب حکومت کے اوپر اور پاکستان حکومت کے اوپر فارن انویسٹر کا بہت بڑا اعتماد ہے کہ آج انویسٹر یہاں پر آ رہا ہے یہ نئی انویسمنٹ ہے اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ جو ہم سپیشل ایگنومک زون جو ہم نے بنائے ہیں چائنیز اور دوسرے ممالک سے قطر سے سعودی عرب سے سنگاپورین وہ تمام دوست جو انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انویسمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے لیے حکومت پنجاب وزیراعلا پنجاب نے جو ہمیں سپیشل ایگنومک زون بنانے کی جو ہدایات تھی ان کے تحت ہم نے ساتھ سپیشل ایگنومک زون وزیراعلا پنجاب کے حکم پر پنجاب کے اندر بنائے ہیں ایک بہاڑی میں ہے رہیم یارخاں میں ہے بنوال میں ہے اسی طرح تین پرائیویٹ سیکٹر سے یہ پہلی باری ہو رہا ہے کہ سپیشل ایگنومک زون پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم لا رہے ہیں اب چیلنج اپیرل کو بھی ہم سپیشل ایگنومک زون انشاءاللہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر انویسمنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ زیادہ آئے فیصلہ بات کے جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جین میں رکھیں کہ جب یہ پانچ سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ آیا تو تیس ہزار نوکریاں یہاں پر پیدا ہوں گی جو کہ ان فیکٹریوں کے اندر دھی جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب وزیراعلا پنجاب نے جو ویجن پرائیویٹ پاکستان کے ویجن کو آگے لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والا دن جو ہے آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید دے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پنجاب ہے وہ فورن انویسٹر کے لیے ایک بہترین جگہ ثابت ہوگی اور اس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی وزیراعلا پنجاب نے جو مختلف ٹومیٹیاں بنائی ہیں وہ ہم اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس چیز کو بزنس کرنے کے حوالے سے اور زیادہ اس میں آسانیہ پیدا کر رہے ہیں ایک چیز جو میں آہ اس کے علاوہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل آہ جو سرحد پار سے جو بارڈر دیشے گردی کی گئی اور سیکیورٹی فورسز آہ آہ کی وہاں پر قیمتی ہماری جو جانے وہاں پر جایا ہوئیں جنہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا آہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سرحد پار سے جو دیشے گردی ہے اس کی بھرپوری مزمت کرتے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہی پاکستان کا ایمیج پوری دنیا کے اندر پوزیٹیو جانے لگتا ہے تو پھر جو قریب قریب جو آہ پاکستان مخالف قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے لیے پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں تو ان کی قربانیاں سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کی سویلین کی پولیس کی آہ فوجی جوانوں کی انشاءاللہ رائے گانی جائیں گی یہ ایک لازوال کہانی ہیں اور لازوال آہ جو قربانی ہیں جس نے پاکستان کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے آہ ماں نے اپنے بیٹوں کو بہنوں نے اپنے بھائیوں کو آہ قربان کیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آمن کا آمن کے حوالے سے آہ بہترین مرک ثابت ہوگا یہ سب یہ ہے کہ چار سو میلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے پائن سو میلین ڈالر کی پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ بنایں گے اور یہاں سے پاکستان آنے والے ایکس بورٹ ہوگی ہے پنجاب گورنمنٹ انہیں ان کی اتنی ہوج انویسمنٹ پر کیا فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اچھا ہے جو اپنی انویسمنٹ ہے دیکھیں انویسمنٹ ان کی اپنی ہے زمین انہوں نے اپنی خریدیا ہے ہم اس کو سپیشل اکنومک زون بنائیں گے سپیشل اکنومک زون کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے دو انسانٹیب ان کو دیا جاتے ہیں فزیکل انسانٹیب ایک ہوتا ہے کہ دس سال تک جو آپ کی انکم ٹیکس ہے اس کے اوپر ہالیڈے دی جاتی ہے یعنی کہ انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ فرس ٹائم پلانٹ اور مشینری جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر زیرو ڈیوٹی کی جاتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پنجاب اپنی ریگولیشن ریفارمز جو لے کر آ رہی ہے اس کے تحت ہم تمام بزنسزز کو جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ آ رہی ہے تمام کے لیے سانیاں پیدا کر رہے ہیں وہ تمام ہرڈلز جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی ان تمام ہرڈلز کو ہم ختم کر رہے ہیں اور ایک بقاعدہ طور پر اس کی آنے والے وقت میں ایک اتھاریٹی بنانے جا رہے ہیں تاکہ جب بھی کوئی انویسٹر پاکستان کے اندر آئے اس کو فائلوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے بلکہ گورنمنٹ خود اس کے تمام معاملات ایک ون ونڈو کے تحت اپریشن کے تحت حل کرتے اسمیہ صاحب یہ بتائی گا ہے مسلمنی نے کل پریس مانفنس کی اور آپ کا نام لیتے ہوئے انہیں انہیں اننشن کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی استجاہ یا پروٹیسٹ نہیں ہونے لیا جائے گا ان کے یہ کہنا ہے کہ ون پورٹی فور ہمارے دور میں بھی تھی مگر آپ کو پورا اختیار حاصل تھا پروٹیسٹ کرنے کا افضل کرنے کا اب آپ ان کے ساتھ انجازی سلوک کیوں کر رہے ہیں نمبر دو یہ کہ جیٹینشن آرڈر اگر چوبیس گینٹے میں واپس نہیں لیتے تو وہ حکومت کے خلاف مظاہرے کریں گے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے ان کے جلسے جلوس کرنے سے کبھی منع نہیں کیا جو ہائی کورڈ کا پرشو بھی جو ایک ان کی ڈسین آیا اس ڈسین کے مطابق آپ مال روڈ کے اوپر اتجاز نہیں کر سکتے ہم نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ ناصر باگ کی اندر یا کسی دوسری جگہ پر جہاں پر آپ اتجاز کرنا چاہتے ہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ تشرید لیا ہے ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے ہر لحاظ سے لیکن اب وہ اگر مال روڈ کو بلوک کر کے چند بندوں کے ساتھ اتجاز کرنے چاہتے ہیں تو اس کی قطن اجازت نہیں دی جائے گی اگر آپ نے اتجاز کرنا ہے ریلی نکال لی ہے ہم آپ کو جگہ بھی مہیا کرتے ہیں فسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں آئیے اپنا اتجاز بھی ریکارڈ کروائیے آئیے اپنے جلوس بھی کریں آئیے اپنے جلسے بھی کریں آئیے حکومت کے خلاف تقریریں بھی کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں لیکن پاکستان کے خلاف تقریر نہیں کرنے دیں گے آپ پاکستان کے ان اداروں سے جو پاکستان کے رکھوالے ہیں پاکستان کی حواظت کرتے ہیں ان اداروں کے خلاف نہیں بولنے دیں گے یہ ایک کٹیگوریکلی بات ہے آئیے آپ اگر پی ٹی ای کے پی ٹی ای کی گورنمنٹ کے خلاف ہماری ورکنگ کے اوپر آپ کو اعتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے یعنی آپ نوں کا یہ موقف ہے ہمیشہ کہ ہمارے مور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے آخر یہ ضرورت محسوس کیوں کہ نون لیگ کے دو سو ساٹھ گوہوں کی نظر بندی کا لیکہ مات جاری ہوئی اس کی ضرورت محسوس کیوں دیکھیں اس میں میں گزارش کرتا چلوں کہ جو کچھ ایسے اناثر جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ مال روڈ پہ آکے زبردستی دکانیں بند کریں گے زبردستی توڑ پھوڑ کریں گے آپ نے تھوڑا سی اس کی جلک آپ نے دیکھ بھی لی ہے لہٰذا اس چیز کو وائڈ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج سنڈے کا دین اتوار ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اتوار تھی تو یہاں پر انویسٹر جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ہم لے کر بیٹھتے ہیں جس دن اتجاج تھا ان کا اس دن بھی یہاں پر انویسٹر آئے ہوئے تھے تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ ادھر نائنٹی شہرہ قیدی عظم کے اوپر انویسٹر کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں اور مال نورڈ جس کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہاں پہ جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا اور وہ باہر اگر تور پھنڈ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ بتا دیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کس طرح سے آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے تو پھر حکومت نے وہ تمام جو حکومت کی کپیسٹی میں چیزیں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں جسے ہم انوامان پتا ہوں آپ کے ساتھ چائنیز لوگ کھڑے ہوئے انویسٹرز ہیں اسی طرح جب آپ کا دھرنا پہ ساتباز میں تو چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے تھے اس وقت تو یہی تاصل ابرہ تھا کہ حکومت رکھنا ڈال دیا ہے اس سرمایہ کاری میں جو آج اس کے لیے جو ہے اس آب آز بلد تھا دیکھیں گزاری سنیں جو دھرنا تھا اور دھرنے کے دوران اگر اس وقت اس حوالے سے چائنیز کے وزرڈ کو آپ سامنے رکھ کے کوئی چیز بنانا چاہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناصر نہیں تھی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک ہو یا کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کے لیے ہم سب کو حکومتی لیول پہ اور ادروائز ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر انداز میں انویسٹر کو یہاں پر اکوموڈیڈ کر سکیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کی قوم کا بہترین وقت ہو گیا شکریہ